السلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ ہیں آپ لوگ خریہ سنگی میں ہوا کوٹی کرے گلام رسول آج منا عبادات وعدہ عبادت کا فلسفہ کیا ہے تو بیٹا اسلام میں جو عبادات ہیں فرسٹر کے اسلام میں تو اپنے دوسرا چیپٹر تھا اور وہاں پردی سی بوری علیہ السلام علیہ خمس شہد اللہ علیہ اللہ وعدہ محمد عبدہ ورسولہ وحقام السلات وعدہ زکاة والحج وصوم رمضان اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کی سوال کوئی معبود نہیں اور یہ کہ احمد اللہ علیہ کے بندے اور رسول ہیں اور نماز قیم کرنا اور زکردہ کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا ٹھیک ہے جی شہد اللہ علیہ اللہ و محمد عبدہ ورسول یہ اس میں تھا پہلی ہے نماز نماز کے بارے میں فرسٹر کے اسلام میں پڑھ گئے بیٹھے وہی عبادت ہے جی عبادت کا طریقہ ہے جی عمد حندو پہ پہنچ پر فارض ہے جی نماز کے بارے میں فہمائی تھا نماز ایسے پڑھ گئے جی تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو یہ قرآن میں سات سو سے زیادہ بار اس کا حکم آیا جی قرآن کہتے ہیں فاکیم سلاة اینہ سلاة قلت اللون نے کتابا موقعوتا نماز پڑھو پس نماز قیم کرو نماز مونہ پر وقت مقرعہ پر فارض ہے جی ہر ایک نماز کا اپنے ٹائم ہے فجر کے وقت ہوگی ہر اثر مغربی شاہ ہر ایک اپنے اپنے ٹائم انہیں اوقات میں ہی ادا ہو سکتی ہے اس میں بہت سے حوالے آپ کے پاس ہیں اور جو آپ پڑھ کے آئے بیٹھے ہیں جیسے یہ ماز سالک فیس سکر تم میں کس چیزیں دوزخ میں ڈالت ہو کہے کہ کال علم نکومن المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور بھی وہ سی آئیت ہیں انہیں سلاة کنہانی نفع شاہ بل مونکر یہ ساری وہ حوالے جو پڑھ کے آئے بیٹھے ہیں اس میں حدیثے پر آپ کے پاس حوالے موجود ہیں سلاة و احماد الدین پڑھ کے ہیں بیٹھے ہیں آپ لوگ سلاة و قرآنی پڑھ کے ہیں سلاة و وقت دیا تو ان میں جو اس کا فلسفہ کی ہے فلسفہ یہ ہے کہ انسان باقردار بن جائے اور یہی بات اس لئے کروائی جاتی ہے کہ انسان وقت کا باباند ہو صاف سکر ہو باقردار ہو بوری بات اور بے سے رکنے والا ہو اور ہمیشہ ایک اچھا انسان بن جائے یہ ہماری پانچ روزالہ کی پانچ بار کے پریکٹس کروا کر ہمیں یہ چیزیں بار بار جاتی ہیں ہنی جائے ہو کری جاتی ہے دوسرا ہے روزا رک جانے کا نام ہے فجر سلے کے مغرب تر رک جانے کا نام ہے اور اس کا فیدہ ہے کہ اللہ علاقم تب تک کون انسان میں اندر سے طاقت پیدا ہوتی ہے تقویے کی سبت نفس کی عجیزت کا یہ مقصد ہے روزا کے بارے میں پڑھ گئے بیٹھے ہیں حدیثیں بھی پڑھ گئے بیٹھے ہیں جیسے حدیثیں جس نے رمضان میں ایمانہ آرہا تھا صاحب سے روزا رکھیں اس کے پہلے گناہ معاف کر دیئے گئے جس کا سواب بھی بہت زیادہ ہے تربیت بھی ہے اسلاح بھی ہے ہر سال انسان کو موقع ملتا ہے انسان کی کردار مضبوط ہو جاتا ہے مشکل قید ہو جاتی ہے انسان محنت طلب ہو جاتا ہے محنت پروس ہو جاتا ہے اور اس طرح روزے سے ڈسپلن پورے قیم ہو جاتا ہے پورے معاشرے میں وقت کی پابندی پیدا ہو جاتا ہے اس کا فلسفہ ہے پورا قبول معاشرہ ڈسپلن ہو جاتا ہے سہری میں مشکل کام ہے لیکن یہ کام سارے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پورے معاشرے میں ہم آنگی ایک جیسا ٹیئر ٹائم ٹیبل ہو جاتا ہے کھانے پیلے کر زبطہ نفس پیدا ہوتی ہے جنسی خیشات قابو میں یہ بہت مشکل کام ہے لیکن یہ پیز پیدا ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے روزہ آخرت میں شفاعت کا بحث بنت ہے آپ نے فرمایا تھا دو سفارشی ایسے ہیں جنہیں کہ سفارش قبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک میں سے ایک روزہ ہے دوسرا قرآن مجید ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارش کریں گے اور اسی طرح جو ہے اس کو اگر کوئی روزہ چھوڑ دے تو بہت زیادہ کنابی ہوتا ہے دوسروں سے ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے اور انسان مضبوط ہو جاتا ہے زکاة کیا جی پھلنا پھلنا بیڑھنا لیکن ہمیں مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سہوے انسان مضبوط پر سال میں ایک بار مالی بیعت ہے جی اور دو حجرے کو فرض ہوئی اور زکاة کے بارے میں نتلاف فرماتے ہیں تقریبا نماز میں ساتھ ساتھ زکاة کا حکم بھی ہے جی اور نتلاف فرماتے ہیں کہ اللہ جنہوں نے بھی لگئے وہ یقیمون السلاة و امام رزاکنا و انفقون دیمے سے خرچ بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نماز قیم کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں عمل کرتے ہیں اور نماز قیم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں بڑا درجہ بھی ہے زکاة جی اس سے ہوتا ہے کہ امیروں سے لے کر غریبوں میں خرچ کر کے انسان کے دل کو دولت کی حوث سے پاک کے جاتا ہے یہ اس کا فیدہ اور یہ فلسو آئے گی دین اسلام پر خرچ کر کے اسلام کی جہمد کی جاتی ہے اور دوسرین اسلام کا مقابلہ کی جاتا ہے زکاة کو اس لئے کندر اللہ علیہ السلام کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے اس سے آپس میں محبر پیدا ہوتی ہے طبقاتی نظام کا خاتمہ ہوتا ہے بیٹا امیر غریب کا جو فرق ہوتا ہے جی اس میں کم ہی آجاتی ہے محول خوشکوار ہو جاتا ہے اس سے کیونکہ غریب افراد کا ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اس طرح جو ہے امیر اور غریبی میں نفرتیں زیادہ آگئے نہیں بڑھتی مال میں برکت آجاتی ہے معاشی توازن پیدا ہو جاتا ہے معاشی توازن پیدا ہو جاتا ہے جرہم چوری کم ہو جاتا ہے اس سے ہر ایک حق ملتا ہے تو یہ اس کا مفقود فلسفہ حاج کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے گھر کے زیادہ کرنا مخصوصا یہاں میں اور پڑھ کے آئے بیٹھیں اس کا فرضیت والی آیت نو کو فرض ہوا لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حاج کرنا فرض ہے جو نہ آجائے تو بہت بڑی بحیر بھی ہے آپ پڑھ کے آئے بیٹھیں اگر کوئی کسی کو عذر نہ ہو جابر بادشاہ درمیان میں نہ ہو خطرناک بیماری نہ ہو اس کے علاوہ کو حاج پہ نہ آجائے تو حاج کی بغیر مر گئے تجھے یہودی مد ہے یا نصرانی یعنی وہ مسلمان نہیں ہوگا بیٹھا حاج کا فیدہ بھی ہے سادہ زندگی کو پروموشن ملتی ہے کیونکہ وہاں کا لباس بتاتا ہے کہ انسان دو چازروں میں گزارہ کر سکتا ہے تو یہ کرنگی روم کے ساتھ میں جل کر رہنا چاہیے مساوات سارے برابر ہوتے ہیں میر غریب اللہ نے بنایا ہے لیکن آپس میں تحاصل رہنا چاہیے محبت پیدا ہوتی ہے بہت سے لوگ آپس میں ملتے ہیں وہاں پر انسانوں کا اپنے کردار کا پتہ چلتا ہے اپنے محبتیں پیش کرتا ہے صبر کرتا ہے تعالی کرتا ہے عالی پیمان پر بہت بڑے پیمان پر عالی اخلاق کا مظاہرہ وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے قسم حلال ہوتا ہے تو اس سے بہت سے لوگ اور ان کے رزق حلال کے لئے کوششیں شروع شروع سے کر دیتے ہیں بینال قوامت خربوں روپے کے وہاں پر لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں خربوں کی تجارت ہوتی ہے اس سے بینال قوامت تجارت کو پروغ ملتا ہے ویسی بہت کوئی اور منڈی پوری دنی میں نہیں جہاں پر ساری دنی کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے جو ہے حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں بڑے بڑے تجارتی مویدے ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں پھر اس گھری کے خاتمہ ہوتا ہے سرمارے قرب کے اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سیاتھ لوگوں کو اعتماع ہوتا ہے اسلام بلک مویدے بھی وہاں پر ہو سکتے ہیں اسلامی تنظیموں کے پروگرام بھی وہاں پر جہاں ہوتے رہتے ہیں یہ اس کا فیدہ ہے تو یہ ہماری جتنی بات آتا ہے جیسے اگر جہاد بھی ہوگا تو اس کا بھی ایک ایک حکمت ہے اور تقاضہ ہے اس کا جو فلسفہ یہ ہے کہ اسلام کی جہاں پروموشن کے لئے کوشش کرنا ہر انسان اپنے اپنے زہاد سے کوشش جاری ساری رکھے جی تو یہ عبادات ہیں جن کے انہوں میں اپنا فاسٹر کے سلامیات میں دوسری چیپٹر کتنے بھی ہر عباد کے اثرات ہیں وہی جہاں آپ اس کے فلسفے میں بھی لگا سکتے ہیں حوالے وہی جہاں وہی حوالے ہیں جو اپنے فاسٹر کے سلامیات میں کتابیں پڑھتے ہیں وہاں سے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے بھی آپ جو وہاں دیکھ سکتے ہیں اور آپ کا چیپٹر ہے یہ کتابیں یہی حدیث موجود ہے چیئے یہ نماز یہ وہاں پر نماز کے فائدے ہیں یہ اس کے فائدے بھی ہیں اس کا فلسفر بھی ہے ایسی یہ آپ پاس روزہ ہے یہ روزہ روزہ کے فائدے بھی ہیں اس کا فلسفر بھی ہے اور ایسے یہ زکاة ہے زکاة کے جو فوائد ہیں یہ اس کے فوائدے بھی ہیں اور اس کا فلسفہ بھی ہے یہ حج ہے تو حج کے بار یہ سارے حوالے اور حج کا جو یہ فوائد ہیں یہ اس کا فلسفہ ہے یہ جہاد کو بھی اپنے جسم میں جہاو ایڈ کر دینا ہے جہاد والا ایٹیکل آپ کے پاس کتاب ہوگی وہاں سے دیکھ لیں اس کو جہاو اتیار کر لینا یہاں تک آپ نے جہاو کر لینا فضلی جہاد تک کر لینا کوئی سوال باتو آپ لو کر سکتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ